یا گوٹسے کی اولاد کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو گولیوں سے ڈرانا چاہتے ہیں تم لے کر آؤ بندو کے تم لے کر آؤ گولیاں تمنچے کیا تم ایک اے فورٹی سیون لے کر آؤ ہم تمہاری گولیوں سے نہیں ڈرتے ہیں آج کی پروگرام کا آئے اوجک اور اس سباہ میں شامل آپ تمام لوگ میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں آپ سب لوگوں کو میرا انقلابی سلام اور بہت بہت شکریہ کے اس احتجاج میں آپ لوگ اس کے حصہ ہیں میں ابھی آمیر ہنزلہ کے پریوار والے رئیس کے پریوار والے کانپور سے جو ماں آئی ہے کفیل خان کی بیوی یہاں بیٹھ کے ان لوگوں کو سن رہا تھا ان لوگوں کے آسووں کو دیکھ رہا تھا اور مجھے شیر یاد آ رہا تھا کہ ایک آسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے ایک آسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے تو نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا آج نریندر موڈی امیر شاہ یوگی عدتنات ان لوگوں نے جو ہمارے پر ظلم ڈھوئے ہیں ان لوگوں نے مظلوموں پہ جس قسم سے تانہ شاہی کری ہے لوگوں کی جان لی ہے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے لوگوں پہ مقدمے لگائے ہیں یہی ان کی قبر میں آخری کیل ٹھوکے گا یہی ان کے کفن میں آخری کیل ٹھوکے گا ہم درد کو اکھٹا کریں گے تم اپنے اہنکار میں رہو ہم تمام لوگوں کے درد کو ایک ساتھ لے کر آئیں گے اور ہمارا درد تمہارے اہنکار کو ہرائے گا عجی سنگھ بشت اترپدیش کے مکہ منتری ہیں جن کو یوگی عجیت نات کے نام سے جانا جاتا ہے وہ یوگی نہیں ہیں ان کو یوگی نہیں بلانا چاہیے وہ دھونگی انسان ہے اس کو اصلی نام سے بلانا چاہیے بولا کہ بدلہ لیں گے اترپدیش کے اندر جب اندولن شروع ہوا تو اس نے بولا کہ جو لوگ اس اندولن میں ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا ایک کے بعد ایک بیس سو پر لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہزار سو پر لوگوں کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا تیس ہزار لوگوں پر مقدمہ لگا دیا گیا آج آ کے بول رہے ہیں عامر رئیس کے پریوار کو مار کے ایسے بیس اور پریواروں میں ہتیا کرا کے اب دلی کے اندر آ کے بول رہے ہیں کہ بولی سے نہیں مانا جائے گا تو گولی سے منوائیں گے تو اس کو بتاتے ہیں تم کو ہندوستان کا اتحاس نہیں پتا تم نے انگریزوں سے دلالی کری تھی لیکن ہندوستان کے لوگ گولی سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں جب انگریز ہم پہ گولیاں چلا رہے تھے اور تمہارے پوروچ انگریزوں کی دلالی کر رہے تھے تو گولیاں کھا کے ہم آگے بڑھ رہے تھے جلیاں والا باگ سے لے کے شاہین باگ تک جلیاں والا باگ سے لے کے شاہین باگ تک بھارتیتہ کی لڑائی جاری ہے ہم نے جب دلالوں کو ہرائے تھا گوروں کو ہرائے تھا اب ان چوروں کو ان فاشسٹوں کو بھی ہرائیں گے اتر پردیش کی مکہ منتری بولتے ہیں کہ کتنی شرم کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ عورتیں باہر احتجاج کر رہی ہیں وہ عورتیں باہر سڑکوں پہ بیٹی ہیں اور مرد کمبل اڑ کے سو رہے ہیں تو ان کو بولنا چاہیں گے دھونگی صاحب آپ کو عورتوں کو سڑکوں پہ دیکھ کے شرم آتی ہوگی ہم کو شرم نہیں آتی کہ ہماری بھائیں اور بہنیں تمہارے آج حکومت کو گرا رہی ہیں ہم کو اس بات کی کوئی شرم نہیں ہے کہ اس احتجاج میں سب سے اگر آگے کوئی ہیں اس احتجاج کے لیڈر کوئی ہیں تو ہماری ماں اور ہماری بہنیں ہیں اور آج تو ہماری ماں اور ہماری بہنوں نے تم کو سڑکوں پہ نکل کے جواب دیا ہے وقت کا انتظار کرو یوپی اسیملی مہوردیش کے پارلیمنٹ میں کل کو ہماری ماں اور بہنیں جائیں گی کل کو وہاں تمہیں جواب دیں گی تمہیں شرم آتی ہے کہ عورتیں تمہاری مخالفت کر رہی ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ تم جیسا انسان اتپا دیش کا مکہ منتری ہے ہمیں شرم آتی ہے کہ نریندر موجی جیسا انسان اس دیش کا پردان منتری ہے ہمیں شرم آتی ہے کہ امیشا جیسا انسان دیش کا گرہ منتری ہے آپ سوچئے اس سرکار کی کیسے حیوان ہے سرکار کے اندر اتنے دن ہو گئے آج تک جو پریوار یہاں آئے تھے سرکار کی طرف سے ان سے کوئی ملنے نہیں گیا کوئی سمویدنا پرگٹ کرنے نہیں گیا کوئی معافضہ نہیں دیا جو یوپی کے اندر مارے گئے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں ان کے اوپر مقدمے لگائے ہیں دنگا بھڑکانے کے جو شہید ہو گیا جو اس دنیا میں نہیں رہا وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں دنگا نہیں بھڑکا رہا تھا جو گولیاں چلائی گئیں اور سرکار کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے گولیاں چلائی دنگا کنٹرول کرنے کے لیے ماب کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ماب کو کنٹرول کرنے کے لیے گولیاں چلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پیٹ کے نیچے گولی چلائی جاتی ہے سر پہ گولی نہیں چلائی جاتی سینے پہ گولی نہیں چلائی جاتی اگر سر پہ لوگوں کو گولی لگی ہے سینے پہ لوگوں کو گولی لگی ہے مطلب آپ نے اپنے پولیس کو اشارہ دیا تھا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو مارو جاؤ جا کے لوگوں کو مارو آپ نے مارا ہوگا لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے یو پی میں مارا اسام میں مارا کرناٹک میں مارا ہم یہاں سے احوان کرتے ہیں ان کی شہادت کو ضائع نہیں جانے دیں گے جب تک لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک ویروت کریں گے تو ہم ان کو بتاتے ہیں جب تک سی اے این آر سی اور این پی آر نہیں جاتا ہم جب تک ویروت کریں گے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف مسلمان ویروت کر رہے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ویروت ہے تو ان سے میں دو باتیں بولنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ اگر یہ صرف مسلمانوں کا بھی ویروت ہو تو اس میں کیا پرابلم ہے کیا مسلمان اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں کیا مسلمان برابر کے ناغرک نہیں ہیں کیا مسلمانوں کو ویروت کرنے کا عدکار نہیں ہیں اگر تمہارا قانون تمام دھرموں کا نام لیتا ہے صرف اسلام کا نام نہیں لیتا صرف مسلمانوں کا نام نہیں لیتا تو کیا مسلمان سڑکوں پہ نکل کے نہیں آئیں گے جب تڑی پار دیش میں گھوم کے بول رہا تھا کہ کرونالوڈی سمجھ لیجئے پہلے سی اے آئے گا اور اس کے بعد این آر سی آئے گا تو ہندووں کو سکھوں کو بودوں کو جہنوں کو عیسائیوں کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مطلب صرف مسلمانوں کو پرشان ہونے کی ضرورت ہے تو اگر تم نے مسلمانوں پہ پریشانی دالی ہے تو مسلمان سڑکوں پہ آئیں گے اور ویروت کریں گے اس بات کو تم جان لو ہم مسلمان ہیں اس بات پہ ہمیں فقر ہیں ان کا نعرہ ہے کہ گرف سے کہو ہم ہندو ہیں ہمیں اس نعرے سے کوئی دکت نہیں ہے کہو گرف سے تم ہندو ہو ہم بھی گرف سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں تم گرف سے کہو کہ تم ہندو ہو ہم گرف سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا سمویدان ہم کو اپنے مذہب پہ گرف کرنے کا عدیقار دیتا ہے ہمارا سمویدان عدیقار دیتا ہے کہ کوئی ہندو ہندو دھرم کو مان چکتا ہے عیسائی دھرم کو مان چکتا ہے مسلمان اسلام کو مان چکتا ہے سیکھ سیکھ دھرم کو مان چکتا ہے آپ کا کوئی بھی دھرم ہو آپ اپنے دھرم کو مان سکتے ہیں ایک بار گرف سے کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں اپنے سمبیدان پر گرف کر کے دکھاؤ ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی ہیں اور جو لوگ بولتے ہیں ایک بات تو صاف ہے ایک بات تو صاف ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ویروت کرتے ہیں سمسیہ ہم میں نہیں ہے سمسیہ ان کے چشمے میں ہے جو صرف ہر چیز کو دھرم کے آدھار پر دیکھتا ہے ان کو نہیں دکھتا جب سیکھ سمدائے کے لوگ ہزاروں کلومیٹر چل کے شاہین باغ آتے ہیں تو ان کو وہ سیکھ بھائی نہیں دکھتے جب وہاں ہون کرائے جاتا ہے اور سار دھرم پراتنہ سبا کری جاتی ہے جہاں ایک مولانا بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک انسان بیٹھ کے وہاں ہون کرتا ہے ایک سیکھ وہاں عیسائی پادری بیٹھ کے بائبل پڑھتا ہے اور سیکھ انسان بیٹھ کے وہاں گروگران صاحب پڑھتا ہے تو ان کو وہ نہیں دکھتا ان کو صرف مسلمان دکھتے ہیں ان کو صرف ہر چیز دھرم کے نظر سے دکھتی ہے اور ان کی یہی کوشش تھی ان کی یہی کوشش تھی کہ شاہین باغ کا دلی کے چناؤں میں نام لے کے دہیش اندر دلی کے اندر ہندو مسلم بٹوارہ کیا جائے اور اس ہندو مسلم بٹوارے پر چناؤں لڑا جائے ہر لیڈر صرف ایک لفظ بول رہا تھا شاہین باغ کوئی بھی لیڈر امید شاہ سے لے کر ان کی جو گلی کے چھڑبئیاں نیتا ہیں ہر لیڈر کو آدیش دیا تھا کہ شاہین باغ پر چناؤں لڑو دلی کا چناؤں ہو چکا ہے تم شاہین باغ پر چناؤں لڑنا چاہتے تھے کل ریزلٹ آنے والا ہے اگر شاہین باغ پر چناؤں ہونا تھا تو کل دلی صاف کر دے گا کہ دلی شاہین باغ کے ساتھ ہے بی جے پی کے خلاف ہے جو لوگ شاہین باغ میں ویرود کر رہے ہیں دلی کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں بی جے پی کے نفرت والی ایجنڈے کے خلاف ہیں کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ایک آخری بات بول کہ میں اپنی بات ختم کروں گا آلماست دو مہینے ہو گئے اس ویرود پرزیشن کو ان دو مہینوں میں ہم نے کیا پایا اور کیا کچھ پانے کو بچا ہے اس بات قوم کو جاننا ضروری ہے لوگ پوچھتے ہیں کافی چارے لوگ شاید آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ ویرود کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ حکومت ویرود کی نہیں سنتی امیشہ صاحب نے بول دیا ہے کہ وہ ایک انج بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب میں اوپر آ رہا تھا تو بہت سارے پترکار بھی پوچھ رہے تھے کب تک ویرود چلے گا آپ کے ویرود سے حکومت کو فرق تو پڑ نہیں رہا لوگ ہی تھک رہے ہیں لوگوں کے کام دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں ایک بات جانئے جب لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیا ملا جب پات سال سے بی جے پی کی سرکار دیش کے لوگوں پہ اور خاص طور سے دیش کے اقلیتوں پہ اور خاص طور سے دیش کے مسلمانوں پہ ظلم دھو رہا تھا آپ کو روز کوئی نہ کوئی کیس ملے گا دوہزار چودہ سے پہلے جو لوگ انگریزی نہیں جانتے تو ان کو لنچنگ شفت کا مطلب نہیں پتا تھا لیکن پچھلے پات سال میں لنچنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے لنچنگ کر کر کے سرکار نے ہر انسان کو پتہ لگا دیا ہے موسین شیخ کو مارا گیا اخلاق کو مارا گیا پہلو خان کو مارا گیا تبری انساری کو مارا گیا کوئی ان کا ویرود نہیں کرتا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ڈر کا راج بنایا تھا کہ اگر آپ سرکار سے سوال اٹھائیں گے تو آپ کو دیش دروہی بول دے گا اگر سرکار سے سوال اٹھائیں گے تو فرضی مقدمہ لگا کے جیل کے اندر بند کر دے گا سرکار جو سوال اٹھائیں گے تو شاید گولی چلا کے ہتیاں بھی کر سکتا ہے جب موب لنچنگ کرا کرتے تھے تو جو لوگ موب لنچنگ کرتے تھے وہی ویڈیو بناتے تھے اور وہی ویڈیو کو گھوماتے تھے آپ کو ڈرانے کے لیے پچھلے پانچ سال میں ایک ڈر کا محول تھا جب تین سو ستر ہٹا تو ان کو لگا جب کوئی ویرود نہیں ہوا کیونکہ دیش کے اندر ڈر کا محول ہے جب ایودیا کا ججمنٹ آیا اور کسی نے اس کا الوچنا نہیں کری کیونکہ دیش کے اندر ڈر کا محول ہے تو ستر کے اہنکار میں یہ اتنا ڈوبے تھے کہ ان کو امید نہیں تھی کسی ہی اے لانے کے بعد ان کا اتنا ویرود ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں پچھلے پچاس دن میں آپ نے کیا پایا پچھلے پچاس دن میں ہم نے ڈر کو ہرا دیا آپ نے جذبہ پایا بہادری پائی آج اپنا درد بیان کرنے کے لیے آج اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور آج سے نہیں پچھلے پانچ سال جو ظلم ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس جذبہ ہے ہمارے پاس بھاشہ ہے اور یہ ہماری اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے ہم نہیں ڈرتے جامعہ میں آکے گولیاں چلا رہے تھے تمانچوں کا استعمال کر رہے تھے یک گوٹسے کی اولاد کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو گولیوں سے ڈرانا چاہتے ہیں تم لے کر آؤ بندو کے تم لے کر آؤ گولیاں تمہنچے کیا تمہیں ایک اے فورٹی سیون لے کر آؤ ہم تمہاری گولیوں سے نہیں ڈرتے ہیں تمہاری طرح نہیں ہے چھپن انچ کے سینے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ریڈ کی ہڈی نہیں ہے ریڈ کی ہڈی ہماری مضبوط ہے تم گولیاں لاؤ لاتیاں لاؤ جیل میں ڈالو تم ایک امیر ہنزلہ کو مارو گے دیش کے ہر کونے میں تیرنگا لے کے امیر ہنزلہ کھڑا ہوگا اور تمہارے اس کا ویروت کرے گا سرکار کا ویروت کرے گا لوگ پوچھتے ہیں پچھلے پچاس دن میں آپ نے کیا پایا پچاس دن میں کیا پایا بتاتے ہیں سرکار پچھلے ایک سال سے تڑی پار پچھلے ایک سال سے گھوم گھوم کے بول رہا تھا کہ دیش بھر میں ہم اینارسی لاغو کریں گے کرونالوجی سمجھا رہا تھا کہ سی اے لے کر آئیں گے اور اینارسی لاغے ایک ایک گسپیٹی کو باہر نکالیں گے گسپیٹی بولتا ہے انشارہ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے ایک سال سے کتنی جگہ گھوم گھوم کے بول رہا تھا آج نریندر موڈی سے پوچھا جائے تو نریندر موڈی بولتے ہیں پچھلے پانچ سال میں اینارسی کا ہم نے ذکری نہیں کیا جو اینارسی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا دیش کو بھٹنے کا آج اس اینارسی کے بارے میں ذکر کر کے شکل دکھانے کے ان کے پاس دیش میں کوئی جگہ نہیں رہ گئی یہ دو ہماری سب سے بڑی جیتے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ جیتنے کو باقی ہے یہ بات صحیح ہے کہ سنسط کے اندر اور دیش کے پردان منتری نے یہ بیان دیا ہے کہ ابھی تک اینارسی لاغو کرنے کا ان کی کوئی منشاہ نہیں ہے لیکن اس پورے سنٹنس میں جو شبت مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں وہ ہیں ابھی تک مطلب اگر آپ سڑکوں سے نکلیں تو یہ فوراں اینارسی واپس لے کر آئیں گے اور انہوں نے آلریڈی پلان بنا دیا ہے جیسے عجی سنگھ بش صاحب نے اپنا نام بدل کے یوگی آدھتنات کر لیا یہ سوچ کے وہ کتنا بڑے دھونگی ہیں تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اسی طریقے سے اینارسی کا نام بدل کے این پی آر کر دیا ہے اور این پی آر نیشنل پوپولیشن ریجسٹر پچاس دن میں شروع ہونے والا ہے اس کی ڈیٹ ایک اپریل ہے بجٹ کی گوشنا ہو گئی ہے سرکاری افسروں کی گوشنا ہو گئی ہے سرکاری افسر آکے این پی آر کی شروعات کرنے والے ہیں اس این پی آر کو کیندر کا مددہ بنانا ہے پچاس دن سے ہم ویروت کر رہے ہیں این پی آر آنے میں پچاس دن باقی ہیں ان پچاس دنوں میں ہم کو ہر احتجاج میں یہ سوال اٹھانا ہے کہ این پی آر کو روکنا پڑے گا سرکار کا یہ بیان کہ وہ این آر سی دیش کے اندر نہیں لے کر آرہے یہ جب تک بیان کھوکلا ہے جب تک سرکار یہ نہیں بولتی کہ ان پی آر کو بھی وہ روکیں گے اور صرف یہ بات بی جے بی کی سرکار سے نہیں ہے وہ تمام سرکاریں جو بارہ راجے ہیں جہاں بی جے بی کی سرکاریں نہیں ہیں چاہے راجستان ہو مدی پردیش ہو 36 گڑھ ہو مہاراشترا ہو بنگال ہو کہنے لو جتنی بھی تنی سرکاریں ہیں ان تمام سرکاروں سے ہم اپیل کرتے ہیں ان تمام سرکاروں سے ہم درخواست کرتے ہیں آپ این آر سی کا ویروت کر رہے ہیں کھلے شبدوں میں آکے آپ ان پی آر کا ویروت کیجئے ابھی تو درخواست ہے ابھی تو درخواست ہے یہ سوال کانگریس سے ہے یہ سوال ٹی ایم سی سے ہے یہ سرکار ان سی پی سے ہے یہ سوال ان تمام سرکاروں سے ہے ابھی تو ہم درخواست کر رہے ہیں لیکن ہم کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں آئے ہیں اگر ہم بی جے بی کا ویروت کر سکتے ہیں تو اگر این پی آر کو نہیں روکا تو آپ کا بھی ویروت کر سکتے ہیں اسی اپیل کے ساتھ کہ جیسے شاہین باغ نے اور آپ لوگوں نے ماںوں نے بہنوں نے ہم کو جذبہ پچھلے پچاس دن میں دیا ہے آنے والے پچاس دن میں جب این پی آر کے خلاف اب مورچہ کھولا جائے گا این پی آر کو کیندر بنائے جائے گا ایک بار پھر سب سے آگے آکے ہماری ماں ہماری بہنیں اس احتجاج کو لیٹ کریں گی جیت ہماری ہوگی گوٹس وادی ہاریں گے بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ بات